بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے آج میں آپ سے ٹیک کے کیسے شیئر کر رہی ہوں تو چلے چلتے ایک ایک ایڈ لے لیں گے اور کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ بیکنگ میں بہت میٹر کرتی ہے تو کونٹیٹی کا آپ کو بہت ہیار رکھا کریں اور کیسے آپ سب امید کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جسٹ اکتنی گرمی پڑھ رہی ہے لیکن پیسلہ ہورڈ میں تو پر ایڈکشن ہے کہ دو تین دن بارشیں ہوں گی اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں فور ٹیبل سپون چینی ڈال دیا میں نے اور یہ چلا گیا ہے اس کے اندر آراؤنڈ ہاف ٹی سپون بنیلا ایسنس بنیلا ایسنس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ڈال کے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے کیونکہ میرے پاس آئسنگ شگر نہیں تھی تو مجھے اس کو زیادہ اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر ہو تو آپ وہی ڈالیں اور میں نے اس میں پینچ آف سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اب اس میں جلا گیا ہے ہاف کپ ملک اچھا ملک کی جو کونٹیٹی ہے وہ بیٹر کی تھکنس پر ڈیپینڈ کرے گی تو وہ ہم دیکھ لیں گے لیکن ہاف کپ اس دہ آئیڈیل کونٹیٹی فور اور یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میڈا اور میں نے اس کو ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں سکس ٹیبل سپون جو ہے وہ میڈا چلا گیا اس میں میڈا بلکل صاف اور چھنا ہوا ہوا تو زیادہ بہتر ہے اس میں گیا ہے ہاف ٹی سپون جو تھا بیکنگ سوڈا اور اس میں ون ایڈھ سوڈا اس میں ون ایڈھ ٹی سپون ہے نا وہ گیا تھا بیکنگ سوڈا اور ون فور ٹی سپون اس میں گیا بیکنگ پاونڈر اور اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا جیلو کلر اگر آپ یہ نہیں بھی ڈالیں گے نا تو ایک ڈالنے کی وجہ سے کلر اس کا اچھا ہی آئے گا لیکن کیونکہ ہمیں بلکل بزار جیسا کلر شاہی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا جیلو فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے اب میں نے مولڈ کو گریز کر لیا ہے اور اس میں ہمیں پیٹر ڈال دوں گی اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور آج کی جو اچھی بات ہے نا وہ ہے ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے فرمایا جس کا پردہ نہ ہو مطلب گرمیوں میں افصر ہوتا ہے کہ لوگ بہت کھولی کھولی چھتوں پر سو جاتے ہیں لیکن ان کو ایسی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پردے کا خیال لکھنا ہوتا ہے ہاں سوڑ پر خواتین کے لیے تو اس وجہ سے ایسی نہیں کرنا چاہیے خیال لکھنا چاہیے تو جی یہ دیکھیں میں اس کو without of oven bake کر رہی ہوں میں نے پہلے بھی ایک چوکلیٹ کیک بنانا سکھایا تھا جو کہ بہت مزے کا بانتا ہے اس کے لینک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں اراؤنڈ 45 منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ پل کو دیکھیں ماشاءاللہ بیٹری کتنا کم تھا لیکن یہ کتنا پھول گیا ہے تو اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اور ابھی میں آپ کو سکیور سے چیک کر کے دکھاتے ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ دیکھیں اندرز تک پک گیا ہے کوئی ریزیریو واپس نہیں آیا تو اب تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور سلائسز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا بنا ہے اور کتنا اچھے سے بیگ ہوئے اور اب ہم اس کے سلائسز کٹ کر لیں گے اور آپ سب سنائیں آپ لوگوں کے لائف میں کیا چل رہا ہے بلکل بھی ولوگ بنانے کا نا دو تین دن ہو گئے تھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنا بھی لی تھی نا تو وہ اس آور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں میری پیاری سی چھوٹیس یوٹیوب کی فیملی ہے تو مجھے شیئر تو کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے کیک ایڈی اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بینک دیجئے گا اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر لائک شیئر ڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اچھے جو بزار میں آپ دیکھتے ہیں نا ٹی کیک ان کے جو مولڈ ہوتے ہیں وہ بہت بھڑے ہوتے ہیں مجھے کیونکہ چھوٹا سا کیک بنانا تھا تو میرا چھوٹا مولڈ تھا اس لئے کیک کے پیسیز بھی اسی حساب سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیپنڈز اون جور مولڈ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گی جو کیک میں نے بنایا تھا نا یہ میری چچھوں کو بھی بہت پسند آیا تھا میرے اببو کی جو بھائی سلام آباد میں رہتے ہیں نا وہ آئے ہوئے تھے تو ان کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ کیک گھر پر بنا ہوئے ہیں تو یہ بہت زیادہ دے جاتی ہے بات اچھا جی تو اپنا اپنا فیورٹ والا چپلی کباب ٹرائے کریں ہوں اوف یہ والا جو ماشاء اللہ سے بیف چپلی کباب ہے نا یہ بہت ہی مزے کا ہے اور میں تو اس کو بلکل جو ساتھ اس کی دہی اور کھیرے والا رائتہ ملتا ہے نا اسی میں ڈپ کر کے کھاتی ہوں یہ میں خود بھی بناوں گی رائتہ سے انہی کی رسپی کو فالو کر کے ایسے تو رائتیں بہت آسان ہوتے ہیں لیکن میں اس کی سپیسیفیگلی بہت اچھا لگتا ہے پلاو کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی تو میں یہ انجوئے کرنے ہی ہوں اور جن کے موں میں پانی آرہا ہے تو آپ کو بس یہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دینے لگی ہوں اچھا یہ جو ہے نا یونائٹیٹ کی بیبی واش ہے ٹھیک ہے بیبی واش ماشین ہے میں اس کا ریویو درنے لگی ہوں کیونکہ میں نے جس آپ نے ٹیٹل میں بھی دیکھا تھا تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے لینے کا یہ اچھی ہے ایک تو سب سے میری بات ہے سپیس زیادہ نہیں لیتی پھر اس کے بعد الیکٹرسٹی بھی ظاہر اپنے حساب سے ہی کنزیوم کرتی ہے بچوں کے کپرے بہت ایزیلی دھولتے ہوتی ہی بچوں کے لیے ہیں اٹلیس ساتھ ساتھ سال تک کہ بچوں کے برام سے کپری اس میں دھول سکتے ہیں میکسیمم اور بڑوں کے اگر دھولیں تو پھر ایک ٹائم پر اگر مل ہے تو ان کا ایک ٹائم پیگی سوٹ ڈالی ہے فری مل کے لون کی سوٹ ہے میکسیمم آپ دو ڈال سکتے ہیں اس کے در سر فیڈ کر دیا ہے اور پانی اس میں بھڑ دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں کمفرٹ فیبرک ڈالتی ہوتی ہوں اور یہ میری بیٹی خوبشتی اس لئے مجھے اس کو یہ کرنا پڑا اچھا اس کو یہ چاہیئے تھی یہ چیزیں رکھ رہا ہوں یہ کمفرٹ فیبرک ہے تو آپ اس میں یہ بھی ڈال دیں کمفرٹ فیبرک لوگ کپرد ہونے کے بعد ڈالتے ہیں لیکن میں واشنگ مشین میں بھی اٹھ کر دیتا ہوں اس سے خوشبو بہت پیاری آتا ہے تو مجھے یہ پنک اچھا لگتا ہے اس میں بلو بھی آتا ہے اب تو سوفٹن کے بھی آگئے ہیں تو میں صرف اس کے اندر اٹر ٹائم ایک بیٹ شرد دھو رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے اس سے زیادہ اس میں ڈالے گی ہی نہیں اور یہ بھی اس کے لئے بہت تھی لیکن اس نے ایزیلی واش کر دی اب ہم اسے آن کر دیں گے اور آن کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں ہی چلتی ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک دو شرٹس اپنی بیٹے کی بھی ڈال کے دیکھیں ہیں جب اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جو چادر ہے وہ مطلب چلی گئی اندر تو ابھی بھی سپیس اس میں ہے تو میں نے ایک دو شرٹس اس کی چھوٹی علی ڈال دی آپ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے واشنگ مشین رن کر رہی ہے اور اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ شایدر کی مٹی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گندہ پانی نکلا ہے کیونکہ یہ بلوچستان کی تصویر ہے ویڈیو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہواں سمندری ہمارے جہجین علاقوں میں اٹھتے ہیں وہاں تھوڑی مٹی جو میں زیادہ آ جاتے ہیں کپڑے دھل گئے تھے اور میں نے آپ کو ہی خوبش جو شنائیٹیٹ کی بیبی واش ہے اس کا اچھر ویو دے دیا ہے تو آپ پڑھ ہیں آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اور اب میں کاموں سے فارق ہو کر کیونکہ چاہے نہ پی جائے تو انسان تھک جاتا ہے تو بس میں نے ساتھ اپنے بزگے اپنے فیورٹ والے جو رس یہ رکھے ہیں اور جو ہے احساس چاہے رکھئے ہیں اب میں یہ انجوئے کروں گی اور جو ہے آپ سے پھر ملوں گی اپنی ویڈیو میں اور تینکیو سو مچ کہ آپ لوگ ویڈیوز کو اتنا پسند کرتے اور لائک کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک دن جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے جب ہماری بھی ویڈیو جائے وہ وائرل ہوگی اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی رسک کو خوش آدھا کرے اور اس سے کچھ کو کوئی دھوپ نہ دیں آمین سب مآمین ٹیک کیئر فی امان اللہ